دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ بے شرمی کی حد ہے کسانوں کو آتنکوادی کہا گیا کسانوں کو خانستانی کہا گیا کسانوں کو پاکستانی کہا گیا کسانوں کو پتہ بھی کتنی کتنی گالی ان لوگوں نے دی اس کے بعد بھی اگر یہ معافی بھی ماغ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہماری گلتی تھی ہم غلط قانون لے آئے تھے یہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سمجھانے میں اچھا شب ہو جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اس جو کسان قانون بھی لیے لائے ہیں اس کا اثر پورے دیش میں ہے ورنہ یہ کہتے تھے کہ مٹی بھر کسان بیٹھے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی اگر آپ کہتے تھے کہ ہمارے کسان بیل کے سمر تک بڑی سنکھیاں میں ہے تو کیا آپ بڑی سنکھیاں کے لوگوں کی نا بات مانتے ہیں مٹی بھر کسانوں کی بات مانتے ہیں نہیں ایسا نہیں تھا آپ کو پتہ تھا کہ کسان بیل آپ کو چڑاؤ بھرانے جا رہا ہے آپ کو اتر پردیش میں اترہ کھنڈ میں پنجاب میں ہی نہیں آنے والے سمجھ میں بھنگل پورے بھارت میں دھورایا جائے گا یہ آپ کو پتہ تھا اور آپ کی پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی اور آپ صرف چڑاؤ کی بھاسا سمجھتے ہیں اس لیے ہمارے کسان نیتاؤ نے اس کو سنکھیت لے لیا ہے اور ان کو سمجھ لیا ہے کہ اب آپ کو چناؤں میں ہارا کے واپس اپنے گھر بھیجا جائے گا لیمرا نیوز ہم دکھاتے ہیں سچ دیش پردیش کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لیمرا نیوز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بھارٹن میں ہیں الگ الگ جلے سے لوگ آ رہے ہیں لگاتار کسان بلکہ پتہ نتی نیموڈی نے کسی کانونوں کو واپس کرنے کا اعلان کر دیا اس کے بہت جو کسان لگاتار ایم ایس پی کو لے کر بھی وہیں کسان جو کسی کانونوں نے اس کو سنسن مرد کریا جائے اس کی مانگوں کو لے کر لگاتار درنا پترسن کر رہے ہیں آج یہاں پر مہا پنچات کی جارے کینکو ملکہ چٹکوٹ میں آئے چٹکوٹ سے آئے ہیں مہا پنچات میں چونکہ یہ ایم ایس پی کا مسئلہ جو ہے سبھی کسانوں کا ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے سمجھتے ہیں تمام ہے ابھی ٹائم لگے گا کسانوں کو لیکن یہاں سرکار مان گئی تو انتیس کے بعد سمبھوتا پھر جو ہے تمہاپن ہو سکتا ہے بھائی ابھی تک سرکار کہتی تھی کہ سرکار پوچھتی کہ کالا کیا ہے تو آج یہ کسان بھارت کا پوچھتا ہے کہ پردھان منتی بتائیں کہ اس میں کیا کالا تھا جس لیے یہ کانون واپس کیا گیا ہے یہ کسان پوچھتا ہے کہ اس میں کالا کیا تھا کالا تو تھا اس لیے واپس کیا گیا ہے تو یہ کسان پوچھتا ہے پردھان منتی جیسے کہ پردھان منتی جی بتائیں کہ اس میں کالا کیا ہے ابھی کسان کو کچھ ملا نہیں ہے کسانوں کو یہ تین کانون دے رہے تھے کسانوں نے نہیں دیا واپس لے لیا اب یہ کسانوں کو کیا ملا سب سے بڑی بات یہ اب کی بار لوگ تنت میں جنتا جنادن ہوتی ہے جنتا روح میں ہے اور اس راجہ کو کہیں بھی احساس نہیں ہے تو اب ہمیں چنتہ ہونے لگی ہے کہ ستن سنسنوں میں کہیں کبجہ دلائی ہو گیا ایسے پدھان منتی کو یہ ہماری بات ہے اس لیے ہم اوٹ کی چوٹ کے دورہ ایسے پدھان منتی کو اپنا سبق دے کے دکھائیں گے کہ آپ جنتا سے بڑے نہیں ہیں جنتا نے آپ کو روح سے کورسی پر بٹھایا ہے آج آپ کو تلسی نے لکھا مانس میں کہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ راجہ اچھا ہوتا ہے تو جس کی نیت خراب ہوتی ہے وہ راجہ اچھا نہیں ہو سوچی اینڈرپاٹی جو نیت نہ جانا جہی نہ پرجا پری اپرار سمانا آج پرجا روڑ میں ہے اور راجہ کو وائس کر رہا ہے ایسے راجہ کو ستہ سے اتار دینا چاہیے جو پرجا کے لیے ہتھ کرنا ہو دیکھیں کسانوں کی مانگیں آج تک تو پوری نہیں ہوئی ہے جتنی بھی مانگیں ہیں کوئی ایک مانگ نہیں ہے دیکھیں ایمیس پی پر گارنٹی کسانوں پر پہ ڈیجر پیٹرول کی مہنگائی تیل اور کھانے پینے کی چیزیں کوئی ایسی چیزیں جس پہ مہنگائی نہ بڑی ہو اس سرکار میں سبھی چیزوں پہ تو مہنگائی ہے یہاں تک کہ بجلی کی دھریں آوارہ پسوہوں کا ماملہ کسانوں کی جمیلوں کا جبردستی ادھگرہ ہے کسانوں کی جمیلوں جبردستی لے لینے کے بعد ان کا موابضہ نہ دینا اس طریقے سے تو کیا جا رہا ہے ہمارے آنکھ ہمارے ہم خود ہی ایک پیڑتکسان ہیں میں ایئرپورٹ سے پیڑتکسان ہوں ہماری جمیلیں جو ہے جبردستی جو ہے آدھگرہ لے لی جا رہی ہیں اور ہم لوگوں کا موابضہ نہیں دیا جا رہا ہے آج جو ہیں ہم لوگ تین سال سے ہماری بات کو سننے کو تیار نہیں ہے پرساسن جب بھی ہوتا ہے دو تین چار بات ہم لوگوں ساتھ میٹنگیں ہوتے ہیں باتچیت ہوتے ہیں آسواسن ملتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو کوئی بات سنی نہیں جاتی ہے پردان منتری نائن موڈی نے مافی مانگی ہے تو کسان ماف کر دے گا کیا مافی مانگی ہے اس میں کا مافی مانگی ہے جب دستی کسانوں کے اوپر یہ تو تھوپا گیا ہے نا کانون اس کو واپس لے کے کوئی آسان کو نہیں کر رہے پردان منتری جی پردان منتری جی جب کسان کسی چیز کو لینا ہی نہیں چاہ رہا تھا تو دیبردستی ہو تو دیبردستی ٹھوپا گیا نا اب اس کو واپس لے رہے وہ اس کے علاوہ اب اس کو گارنٹی سنسٹ میں واپس لے لیں گے تو کسان اس کے لیے بھی مان جائیں گے کہ ہاں کہیں گے کسانوں کے کچھ بات مانی ہاں ساتھ میں کملا پرساس جی ہے یہاں پہ جو کسان مہا پنچات کی جاری ہے پورے پچھتر جلوں سے آئے ہوئے ہیں لگا تار کسی کانونوں کے ویروح میں دھرنا پدرسن کر رہے ہیں اب پدان منتی ناید مولی نے کسی کانونوں کو اڑت کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے تو یہاں پہ جو پنچات کی جاری ہے کن مددوں کو لے کر کی جاری ہے یہاں کے پنچات جو کھیری لکھینپور میں گھٹنا گھٹی تھی اس کے لیے بھی سیس روپ سے کی جا رہی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آجر ٹینی کو برخاص کیا جائے گری راج منتری کے پد سے ہٹایا جائے اور اس کی اچھی پرکار سے جاج کر کے دوسری لوگوں کو بھاری سے بھاری سزا ملے اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ابھی جو گھوسڑا کی گئی تینوں کسی کانون واپس لیا جائیں گے ماننی پردھار منتری جی نے کیا وہ سواگت ہو گیا ہے لیکن جب تک وہ لوگ سبح میں پاریت نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کو رد کیا جاتا ہے تب تک ہمارے کسانوں کا اندولن جاری رہے گا میرا نام کملا پرساتری پاٹھی راشتی ادھش کسان کرام دل جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کسان لگاتا ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایک کے بعد ایک کسان لگاتا ہے الگ الگ جلے سے آتے جا رہے ہیں یہاں پر مہابنچائت کی جاری ہے کن مددوں کو لے کر یہاں پر مہابنچائت ہو رہی ہے یہ کسان آندولن جو ہے یہ تین کسی کانون کالے کانون موڑی سرکان میں بنایا تھے ان کی پیدیوست سنسط میں واپسی ہو اور ایم ایس پی کی گارنٹی ہو اور اس کے ساتھ میں جو بجلی کا نجی کرن کیا گیا اس کو بھی ختم کیا جائے لکھیمپور میں جو گھٹنا ہوئی اس کو لے کر اس میں بھی جو دوسی ہے منتری پوتر اس کو جیل بھیجا جائے اور کسانوں کو ایک کروڑ کا موابجہ دیا جائے کسان اس دوران ایک سال کے قریب جو دہندہ پترن چل لاتا اس دوران سالے ساتھ حساس تو کری کے قریب کسان جو سعید ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی نیائے کیا جائے ان کو بھی موابجہ دیا جائے اور ان کے پریوار کے لوگوں کو ایک ایک لوگوں کو کم سے کم نوکری دی جائے پتہ منتری نین موڈی نے جو مافی مانگی تو اس کسان ماف کر دیا کیا ہوگا نہیں مافی کی بات تو وہ جملے باجی ہے جب تک جواری کاروائی کچھ نہیں ہوتی جب تک سنسط میں اس کی کاروائی نہیں ہوگی بیدیور لکھا پڑی میں نہیں آئے گا تب تک کسان نہیں مانے گی پردان منتری جی ہمارے جملے باج کے نام سے زیادہ جاتے ہیں انہوں نے کتنے وعدے جھوٹے کیے یہ سب کو پتہ ہے تو ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ تین کسان کانون جو واپس کیے ہیں یہ لکھا پڑی میں آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے کسانوں پر مقدمے لگائے گئے ہیں ان کے مقدمے واپس ہونی چاہیے تیسری جو سب سے مہتوپور بات ہے کہ جو ایم ایس پی ہے اس پر گارنٹی کانون لانا ہوگا سرکار کو یہ ہمارے جو مددے ہیں یہ ابھی باقی رہ گئے ہیں جس پر بات ہونی ہے اور ان مددوں کے بغیر کسان واپس گھر نہیں جا رہا ہے لکھینپور کی گھٹنا کو لے کر لکھینپور کی گھٹنا تو امانوی ہے اور سب سے زیادہ تاجوب کی بات وہ ہے کہ جو کیندری گرہ راج منتری ہے آجے مشرا ٹینی جی ان کے بیٹے نے گاڑی چلا دی ایک امانوی اکرت ہے یہ میں کسی آدمی کا کتنی مانوں گا یہ میں مانوں گا کہ مانسک روپ سے ویشک آدمی جو انسان کہلانے لائک نہیں ہے اس سے ہمارے چار کسانوں کی جو مرتی ہو گئی ہے اس کے خلاف وہی جات چل لئی ہے جہاں ان کے پتا جی گرے ہے کیندری گرے راج منتری ہے یہ بڑی شربناک بات ہے اور بڑے تاجوب کی بات ہے کہ ابھی تک بھارتی جمتہ پارٹی جو نیتکتہ کی بات کرتی ہے جو یہ بات کرتی ہے کہ گنڈوں کو ہم دوربین لے کر دیکھتے ہم کو نہیں دکھائی پڑا ہے لیکن انہی کے منچ پر یہاں کا گنڈا یہاں کا مافیا آجے مشرہ ٹینی انہی کے منچ پر موجود رہتا ہے اور مانے آمید شاہ جی جن کو دوربین لے کے اتر پردیس میں گنڈے نہیں دکھتے ان کو بغل میں کھڑا ہوا اتر پردیس کا سچے بڑا گنڈا جو کیندری گرہ راج منتری آجے مشرہ ٹینی وہ نہیں دکھائی دیتا یہ بڑے تاجوب اور حیرت کرنے والی بات ہے میں کہوں گا پیدا منتری بولنا ہے کہ ہم کچھ کسانوں کو سمجھانے میں جو یہ ٹین کسی قانون ہے ہمیں سمجھانے میں آسفل ہے کچھ کسانوں کو دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ بے شرمی کی حد ہے کسانوں کو آتنگوادی کہا گیا کسانوں کو خانستانی کہا گیا کسانوں کو پاکستانی کہا گیا کسانوں کو پتہ دیں کتنی کتنی گالی ان لوگوں نے دی اس کے بعد بھی اگر یہ معافی بھی مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری گلتی تھی اس کا اثر پورے دیش میں ہے ورنہ یہ کہتے تھے کہ مٹی بھر کسان بیٹھے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی اگر آپ کہتے تھے کہ ہمارے کسان بیل کے سمر تک بڑی سنکھیا میں ہے تو کیا آپ بڑی سنکھیا کے لوگوں کی نا بات مانتے ہیں مٹی بھر کسانوں کی بات مانتے ہیں نہیں ایسا نہیں تھا آپ کو پتہ تھا کہ کسان بیل آپ کو چڑاؤ بھرانے جا رہا ہے آپ کو اتر پردیش میں اترہ کھنڈ میں پنجاب میں ہی نہیں آنے والے سمیں میں بنگل پورے بھارت میں دھورایا جائے گا یہ آپ کو پتہ تھا اور آپ کی پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی اور آپ صرف چڑاؤ کی بھاسا سمجھتے ہیں اس لیے ہمارے کسان نیتاؤں نے اس کو سنکھیت لے لیا ہے اور ان کو سمجھ لیا ہے کہ اب آپ کو چڑاؤ میں ہارا کے واپس اپنے گھر بھیجا جائے گا یوگی جی مٹھ میں جانے کی تیاری کرو آپ کو کانون بڑھانے کا آگے سے اترہ پردیش کی جنتہ نہیں پورے دیش کی جنتہ کوئی اتھکاب دینے والے نہیں ہیں اس بات کو بڑی سپسٹر سے میں کیا نہ چاہتا ہوں جیسا کی رازدھانی لکھنو کے ایکو گارڈن میں جو کسان ہے وہ لگاتا ہے کسی کانونوں کو لے کر دھنہ پدرسن کر رہے ہیں تو وہیں یہاں پر کچھ مزدور کسان بھی آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیہاری مزدور سنگٹن سعیوگ مورچہ کے یہ لوگ آئے ہیں جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں یہاں پہ پردیش ادھچ ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیا ہے کہ آج یہاں پہ جو کسان ہے وہ کسی کانونوں کو لے کر آیا ہوئا ہے یہاں پہ جو دیہاری مزدور ہیں ان کی کیا سمجھ سے آئے ہیں یہ بتا یہ دیہاری مزدور سنگٹن ہے روز کمانے روز کھانے والوں کا سنگٹن ہے اور یہ اکتر پردیش ادھل کا سگڑھن ہے آج کے اس کسان مہا پنچہیت کا جو مدہ ہے کسان مہا پنچہیت کو پوری طریقے سے دیہاری مزدور سنگٹن سمرتن کرتا ہے اور ان کے ساتھ میں ہے کیونکہ کسانوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو بھی یہی استطیق ہے کہ جو چوالیس سرم کانون تھے ان کو چار سرم کانونوں میں سماہیت کر دیا گیا ہے اور ہمارے اوپر وہ تھوپے جا رہے ہیں جہاں ہم لوگوں کو آٹھ گھنٹہ کام کرنے کی آجادی تھی وہاں بارہ گھنٹے کام کرنے کی آجاد دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو ہم لوگ کسانوں کے ساتھ میں جیسے کسانوں کی لڑائی ہے کسانوں کی لڑائی نہیں ہم سب کی لڑائی ہے مزدوروں کی لڑائی ہے اس لئے دیہاری مزدور سنگٹن پوری طریقے سے کسان مورچہ کا کسان مہا پنچہیت کا پوری طریقے سے سمرتن کرتا ہے اس لئے ہم لوگ لکھناؤ راجدھانی سے جو روز کمانے کھانے والے دیہاری مزدور سنگٹن کے سبھی پدہ دکھاری ہیں اس مہا پنچہیت میں سامل ہوئے ہیں دھنیواد میں کہنا چاہتا ہوں یہ لالی پاپ دینا کب بند کرے گی سرکار کسانوں کو کالے کانون لائے اب کانونوں کو ہٹا دیا اور لالی پاپ دینا کا چالو کر دیا آیا بھائی اب کیوں ہٹایا بارہ مہینے سے جو ہمارے کسان کسان دلی بورڈر پہ بیٹھے تھے سات سو کسان جو سہید ہوئے اس کا کھامیاد ہے کون مکتے گا یوگی تو نکمہ اس کے گھر میں کوئی ہائی نہیں ہم کو لگتا اسی لئے تو بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر کا گھر کوئی مرا ہوتا سہید ہوا ہوتا نہ تو اس کو درد ہوتا اس کو درد نہیں ہوتا ہے نہ موڈی کو ہوتا ہے نہ یوگی کو ہوتا ہے اسی لئے آج کسان روڈ پہ ہے اگر اس کو درد ہوتا تو جو بارہ مہینے بعد یہ کانون واپس کیا وہ ہمارے تقال کانون کو واپس کرتا اور ہماری مانگوں کو مانتا ایم ایس پی آج بھی لکھنو کی رات دھانی میں ایم ایس پی پہ دھان کرے ایک ریند نہیں کھولے جا رہے اور نہ کھریدا جا رہا ہے آپ لوگ میڈیا کے آدمی ہیں جاج کروا لیجئے اتر پردیس میں لکھنو کی رات دھانی میں دس پرسینٹ کسانوں کا دھان نہیں تولا جاتا ہے بجلی کے بل سہیڈی چھتر کے بل کسانوں سے گرامیر چھتر میں مصولے جاتے ہیں لکھنو رات دھانی مہلالگن چھتر ہمارا ہے آپ لوگ جاج کروایئے یوگی جی یہاں بہت دور نہیں بیٹھے ہیں یہاں ارجہ منتری پاس میں بیٹھا ہے کیوں نہیں سننا ہے بھائی ہماری بات بجلی کے میٹروں کو خراب کر کے کسانوں کو تنگ کیا جاتا ہے پہلے بجلی کے بل بڑھائے جاتے ہیں پھر کرمچاری اس میں دھلالی کرتے ہیں اس طرح سے سرکار کی بیوستہ چل رہی ہے دو ہزار بائیس ان کو پتہ چلے آئے گا کی کسان کیا کرنے والا ہے یہی میں کہنا کا چاہتا ہوں سرکار کان کھوڑ کے سن لے اگر ہماری باتوں کو نہیں مانے گی تو ہم لوگ یہ اندولن تو ختم کریں گے مگر آگے بھی جو ہماری سمسیاں ہیں ان کو لے کے بھی اتر پردیش کی رات دھانی لکھنوں میں بڑا اندولن ہمارے پردیش اوپا دیش راجبی سنگھ راجبی سنگھ جہدان پردیش سردیج جی اور پردیش اوپا دیش حرنام سنگھ ورما کے نترتوں میں جلال دیش گھرمی شیر کے نترتوں میں بڑا اندولن جو ہے ہم بیدھان سبا پہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کانون ہمارے لکھنوں کے بیدھان سبا سے بنایا جاتے ہیں جے چوان ہماری مدہ پورانی ہی ہے کسی بھی کالا کانون ہمارے بیچ میں لائے تھے مان لیا یہ کالا کانون پہ تینوں ماں کرنے کے لئے کہے ہیں لیکن بشواس ہم کو ابھی نہیں ہے جب تک پوری طریقہ سے ختم نہیں کرے گا اور بشواس کس بات پہ کیا جائے یہ تو کہا تھا دیش کے لئے بھلا ہوگا اور بارہ سال سے کسان ہوئی گازی پرو بادر مر رہے ہیں جی رہے ہیں آپ ان کو جب لگا کہ میں کورسی سے نیچے آ جاؤں گا تب یہ کالا کانون کے لئے تین کسی بھی ہمارے بیچ سے کہیں ہیں صرف کہیں ابھی ہم کو یہ بشواس نہیں کہ ختم کر دیں گے اور یہاں آنے مقصد یہ ہے کہ ان کو بتا دینا آگے کسان کو جس طریقہ سے آپ پریسان کیے ہیں گیارہ مہینہ اس طریقہ سے آپ سیدھے ساتھ چپے مال جو ہماری بیل ابھی آدھاب آکی ہے اس کو پروائید کر دیا جائے یہ سمدیب لے کے یہاں ہم لوگ آئے ہیں اور آگے یہ بتا رہا ہے کہ اگر سرکان نہیں مانے گی تو دیکھا جائے گا آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا بی جے پی کے جو دکت نیتا ہے وہ بول رہے ہیں کہ بدان منتی نیان موڈی نے کسانوں کے عید میں کسانوں کی فکر ہوتے ہوئے اسی لئے کسی کارون کو برد کرنے کا اعلان کیا ہے تو کیا چناؤں کو لے کر کیا ہے یا پھر ان کی کسانوں کی فکر ہے اس لے کیا ہے ابھی تلق موڈی گیارہ سال میں کہاں تھے بھائی کسان ہتنے دن سے بارش میں تھنڈی میں گرمی میں وہاں مر رہے تھے تب موڈی جی کو کہاں پتا تھی کہ ہمارے کسان وہاں مر رہے ہیں آواز موڈی بتا رہا ہے کہ ہم کسان کے حط میں کام کر رہا ہے وہ صرف اپنی کرسی بچانے کام کر رہا ہے اس لیے کہ کئی جلے میں کئی جن پر لوہ آر چکا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں جو دیا بہجابان جتمن میں ہار جاؤں گا اس لیے کسان کا بھلا کرنے کے لیے کہاں ابھی کیا نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں مندر تو ایک الگ ہیسو ہے مندر سب کو پیارا ہے لیکن پیٹھ کا ہیسو مندر کا ہیسو کسان سے کیا مطلب ہے آج میں کہنا چاہوں گا مندر پردھان منتری جی کو ایک سال بعد یاد آیا کہ یہ تین جو کسان کے بل ہے کسان بیرو بھی بل ہے تین کسان کے حکمے نہیں ہے ایک سال میں سات آج سو ہمارے کسانوں کی ساتھ میں ہوئی اس کے بعد پردھان منتری جی کو یاد آیا کہ یہ جو ہے ہمارے کسان کے حط میں نہیں ہے میں کہنا چاہوں گا ابھی ہماری MSB پر کانون منانا باقی ہے بہت مدے باقی ہیں اس مدے پر ہمارے راشتی پروکتا جی اور سویود مورچہ کا جو وہ ہوگا آندولن جاری رہے گا جب تکی واپس اور MSB پر کانون نہیں بنتا تب تک آندولن ہم لوگوں کا جاری رہے گا میں اردھار سے ہوں سنکرپال پانڈے بھارتے کسانوں نے